آپ کو بتائیں سرگودہ کے علاقے سیلہ والی کے گندم سنٹر پر انٹی کرپشن کا چھاپا گندم کی بوریوں میں سے مٹی برامت کرتے گئی ہے گندم کی بوریوں میں سے ستر فیصد مٹی نکلنے کا انکشاف ہوا ہے سرگودہ کے علاقے سیلہ والی کے گندم سنٹر پر انٹی کرپشن کا چھاپا گندم کی بوریوں میں سے مٹی برامت کرتے گئی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارسات موجود ہیں بیرو چیف موسن الملک جب محسن و ملک بتائیے گا یہ کیا تفصیلاتیں اس سوالے سے بلکل زکی یہ گندم سینٹر ہے سرگودہ کے علاقے سیلا والے کا جہاں پر انکشاف ہوا کہ یہاں پر گندم میں مٹی ملائی جاری ہے لیکن جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور انٹی کرپشن کی ٹیم نے یہاں پر چھاپا مارا ابھی ہم یہاں پر پہنچے ہیں جہاں پر گندم کی بوریاں یہ موجود ہیں یہ گندم سینٹر ہے اور یہاں پر آنے کے بعد یہ پتہ چلا ہمیں کہ یہاں پر گندم میں مٹی نہیں بلکہ مٹی میں گندم ملائی جاری ہے تو ایک ہم یہاں سے سیمپل لے لیتے ہیں انٹی کرپشن کے افسر ہمارے ساتھ ہیں تو یہاں سے سیمپل لے کے دکھائیں ذرا ہمیں یہ بوریاں جو پڑی ہیں اس کے اندر ہم سمپلنگ کر رہے ہیں یہاں پر اور پھر آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اندر کتنی مٹی ہے اور اتنی زیادہ کرپشن ہے یہاں پر کہ بتایا جارہا ہے صرف اس جگہ پر جہاں پر میں موجود ہوں دس سے بارہ کرون روپے کی کرپشن ہے یہ مٹی ہے اتنی زیادہ یہ مٹی ہے جی بہت زیادہ یہ دکھائیں یہ زکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندم میں مٹی ہے مٹی میں گندم مکس ہے یہ کتنی مٹی ہے اور گندم نظر ہی نہیں آرہی تو اس طرح کی یہاں پر ہر جگہ پر یہاں پر جو ہے وہ گندم کی جو چیکنگ ہو رہی ہے وہاں سے صرف مٹی ہی مٹی نظر آرہی ہے گندم بہت سم نظر آرہی ہے تیمیں اپنا کام کر رہی ہیں آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پوری اگر بوری اگر ہم انڈھیلے تو اندر کیا کس طریقے سے معاملات ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ایک چھالنا ہے جہاں پر گندم کے یہ اس جگہ پر زکی میں آپ کو دکھاؤں یہ گندم میں سے نکلے ہوئے ہیں پتھر اس کے اندر ہیں گندم کے اور ایک بوری میں سے تیس پرسینٹ صرف گندم ہے باقی مٹی ہے یہ میرے سامنے ایک اور بھی یہاں پر جو پھینک رہے ہیں گندم اور نیچے دیکھیں ذرا کس طریقے سے نیچے مٹی نکر رہی ہے اس کے اندر سے تو یہ اتنی بڑی کرپشن ہے کہ اس کا کہا جا رہا ہے کہ سرگودہ کی تاریخ کی یہ بہت بڑی کرپشن ہے جس میں فوڈ انسپیکٹر کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو دیگر افسران ہیں ان کے خلاف انکواری شروع کر دی گئی ہے لیکن یہ مٹی نکر رہی ہے گندم کے اندر سے اور اس میں فوڈ انسپیکٹر نے مبینہ طور پر یہ کیا ہے کہ اپنے پیسے بنانے کے لیے گندم کے اندر مٹی ڈال کر اس کو فروغ کرنا شروع کر دیا حالانکہ گورنمنٹ کے رول کے مطابق انگرام کے اندر جو گندم ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہے اور ویسے کی ویسے بیچی جاتی ہے لیکن مبینہ طور پر یہ مٹی جو ہے ڈالی گئی اور اس کے بعد اس کا وزن بڑھایا گیا اور پیسے بنائے گئے یہ دس کروڑ روپے کی کرپشن کا معاملہ نہیں گئے بلکہ بتایا جا رہا ہے انتیس ہزار بیگز جو ہیں ابھی تک انکشاف ہوا ہے اس کے اندر انٹی کرپشن کے افسر ہمارے ساتھ ہے تو یہ واقعے میں اتنی بڑی کرپشن ہے کیا کہیں گے یہ بہت بڑی کرپشن ہے اور تفتیش ابھی جاری ہے کیا کیا چیزیں آئی ہیں سامنے یہاں پر مٹی مکس ہوئی ہے گندم کے اندر کم سے کم دو گنجی ہیں وہ بوریوں کی اردو غیب ہیں جس کے اندر مٹی کا انکشاف ہوا اور مٹی آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے جہاں پر جس وقت انٹی کرپشن نے ریٹ کیا اس وقت نیچرل الیکٹرونکس میڈیا کلاب کی ٹیم موقع پر مجود تھی یہاں پر ساری چیزیں ہوئی یہ ساری صرف حال ہے یہاں پر چیکنگ جاری ہے لیکن گدام گندم سینٹر کو سیل کر دیا گیا ہے انڈی کرپشن اور دیگر محکمے بھی اس کی انکوائری کر رہے ہیں پولیس اس میں انوالو ہے لیکن اس میں فوڈ جو محکمہ ہے اس کے بہت سارے افسران کا نام ہے اور خاص طور پر ایف آئی آر کے اندر بھی جو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے نام دیے جائیں گے تاکہ تمام افسران کو گرفتار کیا جائے لیکن فوڈ انسپیکٹر جو کہ اس گندم سینٹر کے انچارج سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے مزید تشریف جاری ہے لیکن یہ اس وقت کہانی جو ہے آج سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر مزید انکوائری ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے آنے والا وقت بتائے گا لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ صرف یہ گدام نہیں چھے گدام ہو رہے ہیں جو کہ جہاں پر اس طرح کی کرپشن کی گئی ہے لیکن یہ جو گدام سینٹر ہے گندم سینٹر ہے یہاں پر جب گندم خریدی جا رہی تھی اس وقت یہ کہاں تھے وہ افسران جو گورنمنٹ کے پی رول کے اوپر ہیں وہ کہاں تھے کیا وہی اس گپلے میں ملوث ہیں اور ان کے کسی کی پوشت پناہی ہے آپ نے بالکل شیک نشان دی کی ہے کہ گورنمنٹ کیا یہ ادارہ ہے اور گورنمنٹ کے ملازمین کے ملی بغت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ایک آدم ملازم جو کہ یہاں پر انچارج ہو اس کا بھی کام نہیں ہو سکتا اس میں پوری حرارکی کو چیک کیا جائے گا اوپر تک اعتماد دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے ایک بیگ نہیں یہاں پر سینکڑوں بیگ ہیں جس کے اندر یہ گندم کو نکال کر اس کے اندر مٹی مکس کی گئی ہے اور یہ تمنان سے سارا کام کیا گیا ہے جس میں آپ کی بات آپ کی نشان دائی بالکل درست ہے کہ اس میں گورنمنٹ ہی ملوث ہے اور گورنمنٹ کے افسران محکمہ فوڈ ملوث ہے لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ڈی سی یا کمیشنر جو کہ جو سربراہ ہوتے ہیں تمام اداروں کے وہ اس وقت کہاں تھے اور ان کی کیا چیکنگ تھی ان کی کیا طریقہ کار تھا تو یہ وہ سوال ہے جو کہ اس سکینڈل کے بعد اس وقت سرگودہ انتظامیہ کے لیے ایک بڑا سوالیاں نشان ہے یہ گندم کا جو سکینڈل ہے اس کے حوالے سے یہ جو گدام کھولا گیا ہے اس کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس بار سیزن میں جو گندم خریدی گئی ہے یہ وہ نہیں ہے گزشتہ سال کی یہ گندم ہے گزشتہ سال خریدی گئی گندم ہے تو گزشتہ سال جو جو افسران تھے جو جو سابقہ تھے سب کو انکوائری میں لائے جائے گا اور انٹی کرپشن اپنا کام کر رہی ہے تمام اداد و شمار اس میں کٹھے کر رہے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے اس کو موقع پہ ہی پکڑا گیا ہے جو کہ اس وقت انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں بڑے بڑے کون کون سے نام شامل ہیں اور کس کس نے یہاں پر عوامی پیسے سے لوٹ مار کی اور یاشی کی اور خاص طور پر جب گندم کا بوران ہے تو اس طرح کی نیت جب ہوگی تو گندم شاٹی ہوگی تو یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ گندم جہاں پر ملک باہر سے منگوار ہے یہاں پر لوٹ مار اسی گندم سے کی جا رہی ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف اس معاملے میں قانونی معاملات ہیں قانونی پچیدی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیلنگز بھی جڑی ہوئی ہیں قوم کی ملک کی وہ لوگوں کی جو کہ آٹا خریدنے پر مجبور ہیں اس وقت مہنگا تو اس ملک میں جہاں پر اس وقت گندم کا بوران ہے وہاں پر گندم کے ساتھ بہران دیکھا گیا جس کے بنا پر آج یہ حالات ہیں اور انہی حالات کے وجہ سے بہرانوں کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے بہت شکریہ محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہیں مسید قبریں سپر ایک بار جو ملتی ہے کینٹ ایکنی کیور کریم سے اس کا 3-2 reaction فورملا سکن کے بیکٹیریوں پر اٹیک کرے ایکنس کو ہٹائے اور سکن کو کرے کلیر اور شائنی یور وی تو سکسس ایکنی کیور فر شور اس کے جدید اٹالین پلانٹ کی ڈائریکٹ روننگ ٹیکنالوجی سے سریعے کو بنا ملاوٹ ہر بار ملتی ہے وہی مصبوطی اور میار جو ہر پاکستانی کے نئے ارادے کو ہے ترکار نبی ناسٹیو نئے زمانے کی مصبوطی آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی سرکٹ ہاؤس لیہ آمد وزیراعلا سے ارکان اسیمبلی کی ملاقات وزیراعلا عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے ہر شہری کو مفت علاج کی ذہولت پراہم کرنے کے تاریخی پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے یونیورسل ہیلتھ کافی پروگرام کا آغاز لیہ سے کر رہے ہیں دسمبر تک پنجاب کے ہر شہری کو ہیلتھ کافریج کا حدف مقرر کیا ہے ارکین اسیمبلی کی جانب سے یونیورسل ہیلتھ کافریج کے آغاز پر وزیراعلا کو مبارک بات وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی سرکٹ ہاؤس لیہ آمد وزیراعلا سے ارکان اسیمبلی کی ملاقات اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد سرفراز جو اس وقت سرکٹ ہاؤس میں موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی زاہد سرفراز بتائیے گا وزیراعلا پنجاب اس وقت سرکٹ ہاؤس میں موجود ہیں کیا تفصیلاتیں جبکل وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار آج جو ہیں لئیہ پہنچے ہیں لئیہ پہنچنے کے دوران انہیں یہاں پر سرکٹ ہاؤس کے اندر ممران قومی اور صبحی اسمبلی سے ملاقات کی تہر اندھاوہ اور ملک احمد علی اولک اس کے ساتھ سید رفاقت علی گرانی موجود تھے سردار عثمان بزدار نے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ آج لئیہ کے حالے سے تاریخی دن ہے کہ لئیہ کے اندر جو انیورسل ہیلتھ کارڈ کی جو سولت مجسر کی جاری ہے اس سے ساتھ لئیہ کی جو قسمت ہے وہ تبدیل ہوتی آج نظر آتی ہے ان کا کہنا ہے کہ مزشتہ حکومتوں نے لئیہ سمیت جنوبی پنجاب کو نظر انداز کی لیکن آج جو ہے تحریک انصاف کی حکومت نے ثابت کر دیا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جارہا ہے لئیہ سمیت جنوبی پنجاب کی جو قسمت ہے وہ تبدیل کی جارہی ہے اس سے ساتھ وزیرالہ پنجاب جو سرکرٹ ملاقات کے بعد چند لمحے پہلے ہی یہاں پر سپورٹس کمپلیکس لئیہ پہنچے جہاں پر وزیرالہ پاکستان جناب عمران خان کی آمد ہے اور جہاں پر پہنچنے کے بعد وزیرالہ پنجاب جو ہے وزیرالہ پاکستان عمران خان کا استقبال کرے گے جہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں انظامات کیے گئے ہیں اور تمام تج انظامات ہیں انظامات ہیں وہ مکمل ہیں اور اس وقت سے جہاں پر پنجاب پولیس ٹریفک پولیس ہوتی کہ جو فورسز ہیں وہ ان کے اہلکار موجود ہیں اس احساست یہاں پر جو ممران اسمبلی ہیں وہ عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے اس احساست اگر بعد کیے تو عمران خان جو ہیں آج جب لئیہ پہنچتی ہیں تو لئیہ پہنچنے کا فوری بعد یہاں پر جو ہے وہاں پر جونیورسل ہیلس کارڈ ہے اس کا بقیدہ یہاں پر افتاہ کریں گے اس احساست دی کہ جو عربو کے منصوبے ان کا بھی افتاہ کیا جائے گا اب جو ممران خان چاند ہی لمباد لئیہ پہنچیں گے سپورٹس جمنیزم کے اندر ان کا جو ہیلی کپٹر ہے ہیلی پیڑو بنایا گیا جہاں پر وہ اتریں گے اس احساست جہاں پر ممران اسمبلی اور وزیر الہ پنجاب جو ان کا استقبال کریں گے اور اس کے بعد جہاں پر بقیدہ تقریب کا غاز کیا جائے گا جی ٹھیک ہے اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر جب وزیر الہ سہر اکین اسمبلی کے ملاقات ہوئی ہے کن معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی اس حوالے سے بھی کوئی بات سامنے آئی ہے جی برکل وزیر الہ پنجاب نے ممران اسمبلی سے جب ملاقات کی تو ملاقات کے دوران جو ممران اسمبلی تھے انہوں نے پھر حلقوں کے مسائل کے حوالے سے بھی گفت ہوئی حلقوں کے مسائل کے اوپر بھی اپنی جو چیزیں تھیں وہ مسائل تھے وہ پیش کی لیکن اس پر وزیر الہ پنجاب کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہیں جنوبی پنجاب لئیہ سمیت جنوبی پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لیے عربو روپے کے منصوبے شروع کر رہے ہیں اور لئیہ سے جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ لئیہ جو ہے وہ پسماندہ زلہ تھا جس پر ہم تحریک انصاف حکومت نے جو بھی وعدے کیے تھے وہ آج پورے کیے جا رہے ہیں اسے ساتھ سے ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ عربو روپے کے منصوبے شروع کر کے ہم لئیہ کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں اس والے سے جو مبران اسمبلی تھے انہوں نے وزیر الہ پنجاب کا شکریہ ادا کیا اچھا ظاہر صرف یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے بھی آپ نے بتایا کہ وزیر الہ پنجاب سردار عثمان بزدار اس وقت لئیہ میں پہنچ چکے ہیں وہاں پر انہوں نے اسمبلی سے ملاقات بھی کی تو وزیر الہ پاکستان کب تک پہنچیں گے کیونکہ وزیر الہ پاکستان جو ہے وہ بھی آج لئیہ کے دورے پر آنے والے ہیں جی بلکل چاند لمحوں بعد جو عمران خان کا ہیلی کپٹر ہے وہ بھی لئیہ کی سرزمین پر لینڈ کرے گا سپورٹس کمپلیکس اس کے اندر ہیلی پیڈ بنائے گیا جہاں پر وزیر الہ پاکستان جو ہیں وہ یہاں پر اتریں گے اس کے ساتھ سے اگر بات کی جائے تو جو وزیر الہ پنجاب ہیں ان کی آمد یہی بتاتی ہے کہ چاند ہی لمحوں بعد وزیر الہ پاکستان پہنچے گے کیونکہ وزیر الہ پنجاب نے اب یہاں پر وزیر الہ پاکستان کا استقبال کرنا ہے اس کے بعد پھر بقیدہ جو یہاں پر سپورٹس کمپلیکس کے اندر ایک تقریب رکھی گئے جس کے اندر ایک سو چالیس جو کرسیاں ہیں وہ رکھی گئے جس کے اندر ممران اسمبلی ہیں اس کے ساتھ سے تحریک انصاف کی جو پارٹی کے حددران وہ ہیں اور اس کے ساتھ بات کی جائے تو دیگر جو جہاں پر سیاسی و سماجی لوگ ہیں جن کے اندر بار کے حددران ہیں وہ بھی یہاں پر شامل ہیں وہ عمران خان سے ملقات کریں گے جو توسیلات سے آقا کر رہے تھے کچھ دیر بعد وزیراعظم پاکستان مران خان لیاب آمد ہوگی اور وہاں پر تقریب سے خطاب بھی کیا جائے گا دوسری دن تعلیمی اداروں میں امتحانات کی تاریخ مقرر محکمہ ہائر ایجوگیسن مائٹرک اور انٹر میڈیٹ امتحانات کا شاڈول چاری کر دیا ہے چھبیس جون سے بارویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہوگا پنزاب کے تعلیمی بورڈ سے چھبیس جون سے بارویں کی امتحانات لیں گے انٹر میڈیٹ کے پندرہ روز بعد میٹرک کے امتحانات ہوں گے نومی اور گیارویں جماعت کی امتحانات ستمبر میں ہوں گے سوالی صاحب کو اہم خبر دے رہے ہیں تعلیمی اداروں میں امتحانات کی تاریخ مقرر اور میکمہ ہائر ایجوکیشن نے میٹرک اور انٹر میڈیٹ امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا ہے چھبیس جون سے بارویں جماعت کی امتحانات کا آغاز ہوگا انیس سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ اصد عمر کا ٹویٹ جبکہ فیصلہ ان سی او سی کے جلاس میں کیا گیا انیس سال سے زائد عمر کی افراد کی ریجسٹریشن کل سے شروع ہوگی اب سب کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے جبکہ انیس سال سے زائد افراد کی ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ صد عمر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا فیصلہ ان سی او کی اس او سی کے اجلاس میں کیا گیا جبکہ انیس سال سے زائد عمر کی افراد کی ریجسٹریشن کل سے شروع ہوگی قریب آدمی کے لیے اپنا مکان بنانا مشکل سے ٹی آر کی قیمت میں فی کلو تیس اور گارڈر کی قیمت میں پچیس روپے کا اضافہ ہوا اسی حوالے سے بات کریں گے ماجد کلاس راجی ماجد آگاہ کیجئے گا جی بالکل تعمیراتی میٹریل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آرہے اگر ہم بات کریں ٹی آر اور گارڈر کی تو ان کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ دیکھنے میں آرہے ٹی آر کی اگر بات کریں تو ایک سو دس سے لے کر ایک سو چالیس تک جو ہے وہ قیمت پہنچ چکی اور اس کے ساتھ گارڈر کی قیمت اگر بات کریں تو گارڈر کی قیمتیں ایک سو بیس سے بڑھ کر ایک سو پینتالیس روپے فی کلو کے حساب سے جو وہ پہنچ چکے ہیں پچیس روپے تک گارڈر کی قیمت میں اضافہ ہو چکے ہیں شہری بھی اس حوالے سے کافی پریشان ہے کہ غریب آدمی آئے کہاں جائے تعمیراتی میٹریل مسلسل اضافہ ہو رہے دکاندار ہزارت ان سے ہم جانتے ہیں سر کیا کہیں گے اتنے ریٹس پہلے بھی بڑے ہیں کیا کہیں گے اور دوسری جانب کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں کس ریٹ پر آپ ان کو جو ہے پروائیڈ کریں کسٹمر تو آئی نہیں رہا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کسٹمر ریٹ پوچھ کر چلا جاتا ہے تو میں نے اپنی زندگی میں اتنی مہنگائی نہیں دیکھی کہ پچیس پچیس سروے بیس بیس سروے کلو ریٹ ایک دو ہفتے میں بڑھ جانا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا یہ اسی حکومت میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمارا مطالبہ یہی حکومت سے کہ ایک دم یہ ریٹ بڑھا رہے ہیں آپ فیکٹری میں کچھ کریں ہیں چونکہ یہ یہ ریٹ کا کوئی معلومات بھی نہیں ہو رہی یہ ریٹ بڑھ رہے ہیں جب ایک کل دکاندار حضرات اس حوالے سے کافی پریشان ہے کہ ان کے جو ریٹس ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے پیچھے کمپنی سے ہمیں جو ہے وہ مہنگے دامو یہ ملتے ہیں اور آگے ہم جو ہے وہ مہنگے دامو پر فروغت کرتے ہیں دوسرے جانب جو کسٹمر آتے ہیں ان کے جانب سے بھی ٹھیک ہے بہت شکریہ ماضی تفصیلات سے آگا کر رہے تھے ملتان میں میپ کو حکام خواب غفوت کی نیند سو گئے جہانگیر آباد میں شہریوں نے ہائی والٹیج تارے لکڑی کے سہارے چھوڑ دیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں بات کریں گے سردار علی خان سے یہ سردار علی خان آگا کیجئے گا جب لکھ میں موجود ہوں ملتان کے علاقے جہانگیر آباد میں اور یہاں پر میپ کو انتظامیہ کی جانب سے ایک ناہلی دیکھنے میں آ رہی ہے اور وہ ناہلی جو ہے یہاں کے علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے میں اپنے کیمرمن ایڈی نواز سے کہوں گا کہ وہ آپ کو صورتحال دکھائیں کہ صورتحال کیا ہے یہاں پر بجلی کی تاروں کو لکڑی کے جو بانس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا دیا گیا ہے اور لکڑی کے بانس بھی اتنے کمزور ہیں کہ شاید تھوڑی سی ہوا چلنے کے بعد وہ گر جائیں علاقہ مکین بھی یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کب سے ہے اور کیوں میں کوئی انتظامیہ جو ہے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہی بجلی بتائیے گا بہت ہی عجیب سی پہلے ہمارے ناظموں کا ایم پیوں کا کیونکہ جو لیتے ہیں ہمارے سے ووٹ لیکن ان کا یہ کام ہے ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ وہ اپنے دوستوں کو بھائیوں کو ورکروں کو یہ بتائے گا کہ میں کوئی انتظامیہ کو آپ نے کوئی درخواست دی سوالے سے کہ بجلی کتاریں لٹکی ہوئی ہیں ننے پھول یہاں پر کھیلتے ہیں کوئی حادثہ رونمہ آسکتا ہے کسی کی جان جا سکتا ہے لیکن ہماری درخواستے کو کون مقبول کرتا ہے ہم دیکھے بھی آئیں گے تو وہ ردی میں پھینک دیتے ہیں کہتے ہیں جی تمہاری تو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کر رہے تھے زلہ خوشاب کی جنت نظیرواتی سون خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے لیکن سڑک کی خستہالی اور لینڈ سلائڈنگ کے وجہ سے سیاہوں کو پریشانی کا سامنا ہے مزید جانیں گے سلکرنین حیدر سے آجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں خوشاب کے سیاہتی مقام وادی سون میں جہاں پر جو ویزٹرز ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور خوبصورت جو پہاڑی کے نظارے ہیں اور یہاں پر جو خوبصورت جھیل کے نظارے ہیں اس سے لطفت اندوز ہو رہی ہیں لیکن یہاں پر جو آنے کا لینڈ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پہاڑی کے ساتھ کوئی فاصلی کے دمات نہ ہونے کے وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا یہاں پر خطر رہتا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ویزٹرز موجود ہیں یہاں دور درستے یہاں گھومنے کے لئے آئے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوال سے ان کو کن پریشانی کا سامنا ہے اور وہ اس حوال سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی ہم علیکم السلام کہاں سے آئے ہیں آپ سر بکھر سے آئے ہیں ہم سارے دوست یہاں گھومنے کے لئے آئے ہوئے تھے تو آتے ہوئے کافی مشکلات سامنے آئی ہیں روڈ انتہائی خستہ ہے اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے جیسے بارش آئی ہے روڈ کے اوپر جو ہےنا آج بھی پتھر موجود ہے لیکن ذلعی انتظامیہ مطلب کہیں کام کرتی کوئی نظر نہیں آ رہی تو انہیں چاہیے یہ بہت زبردست سیاہتی مقام ہے یہاں ہمارے جو دوست مری اور دوسرے شمالی لگا جاتے ہیں وہاں جانے کی بجائے وہ یہاں ہیں اتنے خوبصورت پنجاب میں ہمارے اپنے ایریا میں بہت خوبصورت پہاڑیاں پارکس اور یہاں بہت ساری جھیلے یہ بہت شکریہ تفصیلات سے آقا کر رہے تھے آپ کو اہم خبر دیں آپ کو بتائیں وسیر آسم پاکستان عمران خان لئیہ پہنچ گئے ہیں وسیر آلہ اس بان بزدار لئیہ میں موصود ہیں وسیر آسم اور وسیر آلہ ڈسٹرکٹ سپورٹس کامپلیکس میں منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے وسیر آسم اور وسیر آلہ کی طرف سے چودہ عرب کے خطیر فنڈ کے پڑے منصوبوں کا اعلان ہوگا وسیر آسم انیس نئے منصوبوں کا اعلان کریں گے تین کا سنگے بنیاد اور تین منصوبوں کا افتتاح کریں گی وسیر آسم پاکستان عمران خان تحصیل چوبارہ میں سو میگا وارڈ کے سولر پروچیکٹ کا افتتاح کریں گے وسیر آلہ دو سو بیٹس پر مجتمل مادر اینڈ شائلڈ اور نرسنگ کالیج کا سنگے بنیاد رکھیں گے وسیر آلہ ایک عرب کی دو نئی چھتیس کلومیٹر طویل سڑکوں کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے نئے ڈگری کالیچے ساتھ سکولوں کی اپگریڈیشن ساتھ کا اعلان بھی کیا جائے گا کروڑ کی مال پر تیس کروڑ کی لاغت سے یونیورسی آف لئیہ سنگے بنیاد رکھا جائے گا بچیس کروڑ کی لاغت سے چوک آسمی ٹراما سینٹر کا قیام عمل ملایا جائے گا دورے کے دوران ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سینٹرز کا قیام سیوریج ٹف ٹائل کے منصوبہ جات بھی شامل ہوں گے آپ کو بتائیں وسیر آسم پاکستان عمران خان لئیہ پہنچ چکے ہیں وزیر آلہ عثمان بزدار لئیہ میں موجود ہیں وزیر آسم اور وزیر آلہ ڈیسٹرکٹ سپورٹ کامپلیکس میں یہاں منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر آسم اور وزیر آلہ کی طرف سے چودہ عرب کے خطیر فنڈز کے بڑے منصوبوں کا اعلان ہوگا وزیر آسم انیس نئے منصوبوں کا اعلان تین کا سنگے بنیاد اور تین منصوبوں کا افتتاہ کریں گے وزیر آسم عمران خان تحصیل چوبارہ میں سو میگا وارڈ کے سولر پروچیکٹ کا افتتاہ کریں گے